اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے گائز ہمارا انسٹاگرام مارکننگ کے کورس چل رہا ہے لاسٹ کلاس میں ہم نے سکھا تھا کہ انسٹاگرام کے اوپر کونٹنٹ کتنی طرح کا ہوتا ہے پھر اس کے لئے پوست کے لئے سٹوریز کے لئے اور پھر ریلز کے لئے ہمارے پاس سٹینڈرڈ سائز کیا ہوتا ہے اور پھر کینوہ کا یوز کرتے ہوئے ہم اپنے لئے کونٹنٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں گائز کونٹنٹ کریٹ کرتے ہوئے ایک چیز انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہے ہمارا تھیم انسٹاگرام کے اوپر اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہمارا اکاؤنٹ پر فیشن لگے تو ہمیں ایک تھیم کو فالو کرتے ہوئے کونٹنٹ کریٹ کرنا چاہیے گائز انسٹاگرام کے اوپر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے پر جب ہم کوئی برینڈ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے لئے ایک برینڈ بوک بناتے ہیں جس میں اپنے لوگوں کے لئے اپنے پیج کے بینر کے لئے ہم کچھ سپیشل کلر سیلیکٹ کرتے ہیں اور انہی کلر کو یوز کرتے ہوئے اپنا لوگو اور کور فوٹو دیزائن کرتے ہیں اس کے علاوہ کونٹنٹ کے لئے ہم انہی کلر کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارا برینڈ پر فیشن لگے ایک پر فیشن لک نظر آئے انسٹاگرام کے اوپر گائز یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ انسٹاگرام کے اوپر جب ہمیں کسی اکاؤنٹ کے اوپر آتے ہیں تو اس میں یہ کونٹنٹ اس طرح سے نظر آتا ہے یعنی کہ ایک سیکوینس کی فارم میں نظر آتا ہے اس میں اگر ہم دیفرنٹ سائزز کے ساتھ کونٹنٹ کریئٹ کرتے ہیں یا پھر دیفرنٹ کلرز ایڈ کر دیتے ہیں ایک پوسٹ میں ایک کلر پھر دوسری میں دوسری کلر تو ہمارا یہ اکاؤنٹ بہت زیادہ انپروفیشنل لگے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ پروفیشنل لگے تو ہمیں ایک تیم کو فالو کرتے ہوئے کونٹنٹ کریئٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے ہماری کونٹنٹ کے ہماری پوسٹ کے سائزز سیم ہونے چاہیے اور پھر ہم کسی ایک کلرک اور تمام پوسٹ کے بیگراؤنڈ میں یا کہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے چند ایک اکاؤنٹ سے ہم انسپریشن لیں گے کہ کسی طرح سے وہ ایک تیم کو فالو کرتے ہوئے کونٹنٹ کریئٹ کرتے ہیں اور پھر انہوں کا اکاؤنٹ پروفیشنل نظر آتا ہے یہ میں ایک اکاؤنٹ اوپن کر لیا ہے اگر میں نیچے آتا ہوں تو یہ ایک سلامی کوٹس کے لئے اس اکاؤنٹ کو دیکھیں گا تو انہوں نے بیگراؤنڈ میں سیم ہی طرح کا کلر یوز کیا ہو ہے سب سے پہلے تو ان کی پوشٹ کا سائز سیم ہے اس کے بعد بیگراؤنڈ میں انہوں نے سیم ہی کلر یوز کیا ہوئے ان تمام پوشٹ میں پہلے والی بڑا پوشٹ کے اوپر انہوں نے ایک طرح کا کلر یوز کیا ہوئے اب نیچے آنے تو انہوں نے تھوڑا سا ڈیفرینٹ کیا ہوئے اس طرح سے ان کا اکاؤنٹ پروفیشنل نظر آتا ہے اس کے لئے ہمیں کچھ دوسرے اکاؤنٹس اوپن کر لیتا ہوں جیسے کہ فوڈ بینڈا پاکستان کے بہت بڑا برینڈ ہے تو انہوں نے اپنے لوگوں میں اس کے بعد اپنے کونٹینڈ میں پنک کلر بہت زیادہ یوز کیا ہوئے یہ سٹارٹ والی پوشٹ میں انہوں نے بیکراؤنڈ میں پنک کلر ایڈ کیا ہوئے اگر نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے وائٹ بیکراؤنڈ کے ساتھ کچھ پوشٹ کی ہوئی ہیں اس کے بعد نیچے انہوں نے پنک اور وائٹ دونوں کلر ایڈ کیے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ان کا یہ بزنس اکاؤنڈ بہت زیادہ پروفیشنل نظر آ رہے ہیں اور پھر پوشٹ کے اوپر کافی زیادہ انگیجمنٹس بھی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد میں کوئی اور اکاؤنڈ اوپن کر لیا یہ میں نے کھاڈی برینڈ کا اکاؤنڈ اوپن کر لیا ہے جو کہ پاکستان کا بہت بڑا کلوڈنگ برینڈ ہے اگر ان کا کونٹینڈ دیکھیں تو خاص تھیم کو فالو کرتے ہوئے اپنا کونٹینڈ پبلش کیا ہے اس کے علاوہ میں کوئی اور اکاؤنٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ میں نے ایک اور پاکستانی برینڈ اوپن کر لیا ہے اگر ان کا کونٹنٹ دیکھو تو انہوں نے بھی ایک ہی تھیم کو فالو کرتے ہوئے اپنا کونٹنٹ پبلش کیا ہے یہاں پھر انہوں نے موڈلز کی پکچر ایڈ کی ہوئی ہے اور پھر اوپ وائٹ بیگرونڈ یوز کیا ہے نیچے انہوں نے تھرٹین مارچ کے حوالے سے پوشٹ کیا ہے اور نیچے انہوں نے سیم بیگرونڈ کے ساتھ نمزان مبارک کے حوالے سے پوشٹ کی ہوئی ہے اسی طرح گائز آپ پہ چند دیکھ کلرز کو فالو کرتے ہوئے اپنا کونٹنٹ پبلش کر سکتے یا پھر ایک سیکوینس میں رہتے ہوئے تھری پوشٹ، سکس پوشٹ یا پھر نائن پوشٹ کے ساتھ آپ سیم طرح کا بیگرونڈ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کچھ ڈیفرینٹ جیس طرح کونٹنٹ اگر آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے آپ نے اس کے اوپر پرڈکس ایڈ کی ہوئی ہے تو آپ ان پرڈکس کی جس طرح سے کلیکشن ہوگی اس طرح سے اپنا تھیم بھی بنا سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر ویب سیٹ کی طرح ہمیں تھیم انسٹال کرنے کی اپشن تو نہیں ملتی لیکن یہاں پہ اپنے کونٹنٹ سے ہم اپنا ایک تھیم بناتے ہیں اور اپنے برینڈ کو ایک پرفیشنل لک دیتے ہیں اس کے بعد گائز کس طرح سے ہم کسی ایک کلر کو یوز کرتے ہو اپنا کونٹنٹ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ان کلرز کا کوڈ آپ کو کہیں پہ سیو کر کے رکھنا پڑتا ہے جیسے میں کہنوا کے اوپر آوں گا تو یہاں سے ہم نے اپنے لئے کوئی پوشٹ بنانی ہے اگر تو میں یہاں سے ایک ڈیزائن سیلیکٹ کر لوں گا انسٹاگرام کے لئے پوشٹ بننا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے انسٹاگرام پوشٹ کی اپشن کو سیلیکٹ کر لیا ہے تو گائز یہاں پہ کلرز نظر آ جائیں گے اپنے یہاں سے بیکگرانڈ میں کس کلر کو یوز کرنا ہے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ میرے پاس کلرز ہیں تو میں کسی ایک کلرز کو یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گا جیسے ییلو کلر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے گائز جس کلر کے اوپر میں کلک کروں گا تو نیچے اس کا کوڑ آ جائے گا جیسے کہ میں بیگرانڈ میں یلو کلر کو یوز کرتا ہوں اپنے برینڈ کے لئے میں یلو کلر سلیکٹ کیا ہے تو میں چاہتا ہوں اپنے پوشٹ کے بیگرانڈ میں یلو کلر ہی یوز کروں تو میں یہاں سے اس کلر کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پر یہ کوڈ نظر آ جائے گا اس کوڈ کو میں اپنے پاس کہیں پر سیو کر سکتا ہوں اس کے بعد اس پوشٹ کے اوپر میں اپنی پرڈکٹ ایڈ کر سکتا ہوں اپنا کونٹنٹ اپنی اپنی کیپشن ایڈ کر سکتا ہوں اور پھر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا اس کے بعد جب بھی میں کوئی پوشٹ بناوں گا تو نوڈ پیر سے میں اس کوڈ کو پہلے کاپی کروں گا اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا تو وہی کلر سیلیکٹ ہو جائے گا اور پھر نیکسٹ اسی کلر کو یوز کرتے ہوئے اپنا کونٹنٹ بنا سکتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئیے ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ